نیا آئی بین سیون آئی بین سیون نے ایک بار پھر پرتال کی کہ کیسے تمام نیم قائدوں کے باوجود دیش کی رازدھانی اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں میں تیزہ بہت آسانی سے کھلے آم بک رہا ہے تیزہ نے ان بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی ایک سرپریہ نے ان کی زندگی تیزہ بھی بنا دی آئی بین سیون کے ٹیم نے روک کے باوجود تیزہ خریدا ذرا یہ تصویریں دیکھی آپ ہم زمین پر تیزہ کی کچھ بوندے ڈال رہے تھے اور ہمارا اس کے دھوئے میں سانس لینا بھی دو بھر تھا زمین جل رہی تھی سوچئے کیسے یہ تیزہ اپنے شکار کے شریر کو جلاتا ہوگا یہ تیزہ ہمیں کہاں سے ملا کیسے ملا کیسے سپریم کورٹ کی روک کے باوجود یہ بک رہا ہے دکھائیں گے ہم آپ کو لیکن اس سے پہلے سنیے آخر کیسے تیزہ آپ خرید سکتا ہے کوئی تیزہ آپ خریدنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک آئی کارڈ کی یعنی پہچان پتر کی تیزہ آپ وکریتہ اس آئی کارڈ کا بھیورہ رکھتا ہے وہ تیزہ آپ کے استعمال کے بارے میں اپنے گراہت سے پوچھتا ہے اسے اپنے تیزہ آپ کے سٹوک کے بارے میں اس تھانی پرشاسن کو لگاتار بتانا ہوتا ہے ظاہر ہے جانچ کرنے کا ذمہ اس تھانی پرشاسن کا ہوتا ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے آئی بین سوین کے ٹیم پہنچی نویڈا کے سکٹر پانچ کے ہراؤلا مارکٹ میں ہم نے ایک ہارڈ ایور کے دکان میں پانچ لیٹر تیزہ آپ کی مانگ کی کیمت تھی ڈیڑھ سو روپے محس ڈیڑھ سو روپے کی لالچ میں دکاندار ہمیں تیزہ آپ دینے کے لیے تیار ہو گیا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لہٰذا اس نے یہ تیزہ آپ ہمیں چوری چھپے دیا اس نے ہم سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ آخری تنا تیزہ آپ ہم کریں گے کیا اس نے ہم سے آئی کارٹ تک نہیں مانگا تھی کسی طرح ہمیں نویڈا کے ایک جنرل سٹور پر بھی آسانی سے تیزہ آپ مل گیا دیش کی رازحانی سے سٹے نویڈا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی بھی کتنا بھی تیزہ آپ خرید سکتا ہے لیکن یہی سچائی دیش کی رازحانی دلی کی بھی ہے آئی بی ایم سیون کی پڑھتال جاری تھی اور ہم پہنچے دلی کے نیو اشوک نگر علاقے میں یہاں پر ہمیں ایک جنرل سٹور میں کھولے آم تیزہ آپ بکتا دکھا یہاں بھی دکاندار جانتا تھا کہ تیزہ آپ کی کھولے آم بکری پر روک ہے یہ بینا آئیکارڈ اور پڑھتال کے نہیں دیا جا سکتا لیکن چند پیسوں کے لیے وہ ہمیں تیزہ آپ بیچنے کو تیار ہو گیا دکاندار نے ہم سے پہچان پتر کی مانگ کی اور ڈیڑھ سو روپے لیٹر کی قیمت پر ایک لیٹر شدھ تیزہ آپ دینے کے لیے تیار ہو گیا لیکن اس نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر ہم ایک لیٹر شدھ تیزہ آپ کا کریں گے کیا خاص بات یہ تھی کہ اس نے یہ تیزہ آپ دکان پر نہیں رکھا تھا اس نے ہمیں تیزہ آپ لینے کے لیے اگلے دن بلائیا ہماری ٹیم بینا خفیہ کیمرے کے ڈلی کے کئی اور دکانوں پر بھی گئی جہاں ہمیں گھروں میں استعمال ہونے والا تیزہ آپ آسانی سے بکتا ہوا ملا ابھیشے کمار ڈلی آئی بی این سیو پیچا یہ وہ ہے تیزہ آپ کھلے آم مل رہا ہے ہمارا بہت آرام سے ملتا ہے ہمارا ریپورٹر گیا بہت آرام سے کچھ پیسے دیکھے محض چالیس پچاس سو روپے دیکھے الگ الگ دکانوں پر الگ الگ ریٹ میں تیزہ آپ مل جاتا ہے یہ ضرور کچھ ٹیلیوٹڈ ہے لیکن ہمارے پاس کونسنٹریٹڈ والا بھی ہے اس کونسنٹریٹڈ کو ڈیڑھ سو روپے کے حساب سے ایک لیٹر کی بوتل آپ کو مل جاتی ہے اور ایک بوند بھی اگر کہیں گر جائے تو سوچے کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے قانون بنے ہیں کوٹ نے بڑے بڑے فیصلے سنا ہے پر پتہ نہیں کیوں نہیں جب رازدھانی ڈلی میں ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو باقی جگہ پر کیاستیتی ہوتی ہے اور آج کل تو آئے دن یہ خبریں سننے میں آ رہے ہیں ڈلی سے دیش کے الگ الگ حصوں سے کی لڑکیوں پر سب سے آسان ہے نا یہ ہتیار آپ کو سب سے سستا مل رہا ہے سڑک چلتے آپ کسی کو پر پھیک کر چلے جائیے کسی کو ابھی تک کسی معاملے میں بہت بڑی سزا نہیں ہوئی ہے آپ رادی پکڑے نہیں جا رہے ایسے ڈیٹیک کے جو وکٹمز ہیں وہ بس نیا ایکی گوہار لگا رہے ہیں اور سے لگاتار سرکار کو کھلے عام تیزہ بکری پر پھٹکار ملتی رہتی ہے خبر یہ بھی ہے کہ کین سرکار تیزہ بی حملوں کے خلاف سکت قانون بنانے والی ہے اس میں عمر قید کے علاوہ پھانسی تک کی سزا کا پرافدان ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قانون سکتی سے لاغو ہی نہیں ہوگا تو اپرادیوں میں خوف کیسے قائم ہوگا ہم آپ کو یہ دو تصویریں دکھا رہے ہیں آئی بین سیون نے پچھلے سال ستمبر مہینے میں بھی یہی پرتال کی تھی ہماری یہ پرتال دیش کے کئی شہروں میں کی گئی تھی ہمیں کئی شہروں میں کھلے عام تیزہ بکتے ہوئے آسانی سے ملا اور اس کے ایک سال بعد بھی وہی استطی برقرار ہے یہ دونوں تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ استطی دن پر دن بھائیابہ ہوتی جا رہی ہے سرکار پرشاسن صرف آنکھ موند کر بیٹھا ہوا ہے اور کرائم ریکوز بیورو کی ہی ایک رپورٹ کی حساب سے دوزار دس سے بارہ یعنی صرف دو سال میں دو سو ایسے اٹیکس ہوئے تھے دیش بھر میں دس سال میں سو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی نہ پولس کی نیند کھلتی ہے نہ پرشاسن کی